میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ایک بار پھر سے مسیح اسوکے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو خلباب جی آج کی صبحو تیرے حضور چھپتا اور تجھے سجزہ کرتا ہوں اور اپنے آپ کو تیرے حضور سرنڈر کرتا ہوں اپنے پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک اور ہاتھ اور کان اور آنکھیں اور دل سب تیری طرف لگاتا ہوں اور اپنے ہونٹوں اور اپنی زبان کو تیرے مذہب پر رکھتا ہوں خلباب جی اپنی تمام تر سوچوں کو خیالوں کو ارادوں کو اور بس بسوں کو تیرے حضور رکھتا ہوں اور خلباب جی منت کرتا ہوں کہ تم میری زبان کو اور ہونٹوں کو چھو اور خیالوں کو اور سوچوں کو پاک کر اور اپنے کلام کی خوراک مجھے معایہ کر چونکہ میں تیرے لوگوں تک تنچا سکوں دل سے تیرا شکریہ دا کرتا ہوں تو نے ایسا کر دیا تیرے بیٹے یسو کے نام سے مانگتا ہوں امین میرے عزیزو مسیح یسو کے نام میں ایک بار پھر سلامتی ہو آج کا جو کلام ہے خدا کی آواز ہے اس کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں یعنیٰ کہ پہلے خط کے تیسرے باب میں یا دوسرے باب میں یہ بات موجود ہے کہ بھائیو اگر لوگ تم سے تاجب کرتے ہیں تو پریشان نہ ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہیں میرے عزیزو ہمارے ساتھ تاجب بھی نہیں ہمارے ساتھ تو بہت سا ظلم ہو رہا ہے لیکن اس آیت کے مطابق دیکھا جائے تو پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے خدا کے بندہ اس آیت میں بڑی خوشی کی بات کر رہا ہے وہ گرہ کے پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ ہم موت کی زندگی جی رہے تھے مگر خداون یسو مسیح کے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے اسی خط میں ایک اور بات فرمائی گئی ہے خدا کے بندہ فرماتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو اور اس بات پر غور نہ کرو کہ وہ لوگ ہمارے خدا کو نہیں جانتے اس سے پہلے بھی جو ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے جنہوں نے اپنے خدا کو نہیں جانا تھا اور اس کے نبیوں کی تظلیل کی اور انہیں مارا اور کوٹا تو وہ کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو اس بات پر کیونکہ بے شک انہوں نے ایسا کیا تو وہی خدا کے حضور سزاوار ہوں گے مگر تم جو ہو جو اس کے بیٹے پر ایمان لے آئے ہو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہو اب یہ کونسی زندگی ہے جس زندگی کی خدا کبندہ بات کر رہے ہیں یوہنہ رسول بات کر رہے ہیں وہ کونسی زندگی کی بات کر رہے ہیں میرے عزیزو ان بات تم پر گوھر کریں یہی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی جو آپ کو مل چکی ہے جو خدا کے بیٹے کے وسیلہ سے آپ لوگوں کو مل چکی ہے تو اس لیے اگر ہم مسیبت اٹھاتے ہیں تنگی اٹھاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ہمیں مارا کوٹا جاتا ہے تو ہمیں ان باتوں کو سوچ لینا چاہیے کہ ہم جس پر ایمان رکھتے ہیں اس کو بھی ایسا ہی سمجھا گیا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بردِ غمناک غم کا آشنا اکیر و مردود اور خدا کا مارا اور کوٹا ہوا سمجھا گیا اور اس پر سیاست ہوئی اس پر ظلم ہوا مگر اس نے یہ سب کچھ سہ کر اس نے موت کو مات لے دی اور زندگی کو حاصل کیا یہ ہم نہیں سمجھیں کہ اس نے حاصل کیا اس نے ہمیں حاصل کرنا سکھایا کہ وہ زندگی جو تم کھو چکے ہو اس زندگی کو کیسے حاصل کرنا ہے لیکن یہ اس نے ایسے سکھایا کہ اس نے خود سے دکھ سہا ایک دیمو اس نے کر کے دکھایا ہمیں آج ہمیں اس دیمو کو فالو کرنا ہے اس لیے میں جس دن سے یہ سانہ ہوا ہے اس دن سے میں بہت سن چکا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہمارے ساتھ یہ ہوا ہمارے ساتھ وہ ہوا میرے عزیزو کب تک ہم اس سانپ کی لکیر پیٹیں گے یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ ہمیں تنبیہ ہوتی ہے اور ہم جیسے جیسے دکھ اٹھاتے ہیں ویسے ویسے ہم اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ہم اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ہم نے ایک دن بھی نہیں سنا کہ کسی شخص نے یہ کہا ہو کہ چلو ہم مسیح کے نام پر زلیل ہونے کے لائق تو ہوئے پترس اور یوہنہ نے جب پہل آواز حیکل میں کیا تو وہ پکڑے گئے ساری رات ان کو حوالات میں رکھا گیا اور ان کے لئے بھی پنچیت بیٹھی کہ کسی طرح ان پر کوئی الزام تراشی کریں لیکن جب کچھ نہ کر پائے تو یہ کہہ کر ان کو چھوڑ دیا کہ آگے کو اس نام سے منا دی نہ کرنا تو انہوں نے کون سے الفاظ بولے تھے یہی الفاظ انہوں نے بولے تھے کہ چلو ہم اپنے استاد کے نام سے کم از کم زلیل تو ہوئے اس کے لئے اس کی خاطر اس کے نام کی خاطر ہم زلیل ہوئے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ہمیں اس کے نام سے زلیل ہونا آیا ہے اور یہی ہماری زلالت جو ہے اسی کو کلام مقدس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نے ہمارا ماتم جو تھا اس کو ختم کر دیا اور اس نے ہمیں خوشی سے کمر بستہ کر دیا کیوں کیونکہ ہمارے ایمان نے اس لائق ہمیں بنا دیا کہ پھر جو غم تھا وہ ہم سے جاتا رہا اور خوشی ہمیشہ کی خوشی ہمیشہ کی زندگی ہمارا مقدر بن گئی آج بھی ہمیں ویسا ہی کرنا ہے ہم خداوند کا شکر کریں کہ اس کے نام سے ستائے جاتے ہیں ہم خدا کا شکر کریں کہ ہم اس کے نام سے زلیل کیے جاتے ہیں ہم خدا کا شکر کریں خدا کے بیٹے کا شکر کریں کہ ہم اس کے نام کی خاطر ہم سے مخالفت کی جاتی ہے ہم خدا کا شکر کریں کہ اس کے نام کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں دلیری سے کہیں اور کو یہ کہنے کی بجائے میں سنتا ہوں کہ جی وہ ہم کو پھر سے دھمکیاں دیتے ہیں ان کی بات حکومت تک پنچائی جائے میرے عزیزو یہ سب کچھ مل ملا کے ہو رہا ہے حکومتیں شامل ہیں اس میں سیاسی لوگ شامل ہیں مذہبی اور جنونی لوگ اس میں شامل ہیں سب شامل ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کریں میرے بھائیوں اور بہنوں اور اگر کوئی تمکاتا ہے تو اس کو بولو کہ جی حضور ہم اس کے نام پر اور بھی زیادہ زلیل ہو سکتے ہیں مار کھا سکتے ہیں جان تک دے سکتے ہیں مارو مگر سچائی کو جان لو یہ کہنا ہے کہ سچائی کو جان لو سچائی کو تم جانوگے تو سچائی تم لوگوں کو ازاد کرے گی تم ازاد نہیں ہو تم ہمیں غلام بنانے بنانے کی کوشش کرتے ہو ہم غلام نہیں ہم ازاد ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی ازاد ہو جو اس گناہ کی زندگی سے اس جبر کی زندگی سے اس اس زندگی سے جو خدا کو پسند نہیں ہے جو موت کی زندگی ہے خدا چاہتا ہے کہ تم وہ سے ازاد ہو جو اور ہم تم کو دعوت دیتے ہیں کہ اس موت سے نکل آؤ اور زندگی میں داخل ہو جاؤ کیونکہ یہی ہم نے پہلی آیت میں پڑھا ہے کہ اگر لوگ تم سے تاجب کرتے ہیں تو خوف نہ کرو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہیں میرے عزیزو جس زندگی میں آپ داخل ہو چکے ہیں اس کی خاطر دلیل ہو کر بھی دوسروں کو اس زندگی میں لانا ہے ہمیں ان کو دعوت دینی ہے آج تک وہ آپ کو دعوتیں دیتے ہیں اب آپ نے دعوت دینی ہے کہ سچائی کو جان لو سچائی کو پہن لو لطیف کو لے لو کصیف کو چھوڑ دو ایسا کیوں نہیں سوچتے کیوں خوف زدہ ہیں آپ کس بات کا خوف ہے میں نے چند دن پہلے ایک شرمن دیا تھا مرتیر سول کی معرفت لکھی گئی اندیل اس کے بائیس چپٹر پر بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی زیافت پر تو یہ اس کے بیٹے کی زیافت ہی ہے اور غور کریں ان الفاظوں پر جب بادشاہ نے بلائے ہوں کو بلانے کے لئے بھیجا تو وہ جو گئے ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا لکھا ہے کہ ان کو مارا اور کوٹا اور ان کو زلیل کیا اور اس نے اور بھیجے انہوں نے ان کو بھی زلیل کیا پھر اس نے اور بھیجے تو انہوں نے ان کی پروانہ کی مگر بادشاہ تو بھیجتا گیا کیونکہ اس کو تو دولے کی شادی کی دعوت میں لوگ چاہیے تھے تو اس نے اپنے خادموں کو اپنے نوکروں کو وہ بھیجتا چلا گیا اور آخر کار اس نے کہا کہ اب بلائے ہوئے اس لائق نہ تھے اب کیا کرو اب وہ جو بلکل نہیں جانتے نادار ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں کرکابل اور جن کو کچھ پتہ نہیں ہے اب جاؤ چراہوں پر جاؤ کھیتوں میں جاؤ باڑوں میں جاؤ شڑکوں پر جاؤ جیسے بھی ملیں خواب ہلے خواب اُرے ان کو لاؤ ایک جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ بلائے ہوئے جو تھے وہ اس لائق نہ تھے کہ وہ وہ میرا کھانا چکھنے بھی نہ پائیں گے بلکہ وہ چکھیں گے جن کو میں نے نہیں جانتا تھا مگر ان کو جان لیا تو وہ اس دعوت میں شریک ہو گئے یہ باتیں ہم صرف سننے تک کرنے تک رکھتے ہیں یا دل تک ان کے اثر کو لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کہا گیا ہے کسی جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ مجبور کر کے لاؤ گھر کے مالک نے کہا نوکروں سے کہ لوگوں کو مجبور کر کے لاؤ تو پیارے بھائیو کیا ہم اس طرح مجبور کریں گے کہ ہم تو خود مجبور ہو گئے ہوئے ہیں ہم رونا پیٹنا کر رہے ہیں ہم اپنے زیبروں کو رو رہے ہیں ہم بیٹیوں کو رو رہے ہیں ہم جہیزوں کو رو رہے ہیں کیا ہم ایسے مجبور کر کے لے آئیں گے ان لوگوں کو کیا اس کے بیٹے کی زیافت میں اس طرح بلایا جائے گا آپ لوگ کیا سوچتے ہیں میرے عزیزوں تو میں اس بات پر اتقاد رکھتا ہوں خداون نے جن کو بچانا ہے ان کو بچائے رکھنا ہے جن کے جہیز واپس آنے ہیں وہ واپس آ جائے گے اور جن کے اس کی طرف سے نہیں ہے وہ نہیں آئیں گے اس لیے آپ اس حالت میں رہو کہ جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ حالت جنگ میں جب کوئی حالت جنگ میں ہوتا ہے تو اس وقت نہ اس کو گھر یاد ہوتا ہے نہ باہر یاد ہوتا ہے نہ بیوی نہ بچے نہ بہن نہ بھائی اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا اس کو صرف میدان جنگ یاد ہوتا ہے اور آپ ایک اور بڑی خوبصورت بات سیکھیں جب ہتیوریا کو دعوت نے بھلایا اور دو بار اس نے یعنی کہ اب اس کو اپنے گھر جانے کی اجازت دی کہ اپنے گھر جا اور کھا پی تو اس کا کیا جواب تھا کہ بادشاہ سلامت میرے ساتھی تو حالت جنگ میں مدان جنگ میں ہیں اور میں کیسے گھر میں کھا پی سکتا ہوں ایسا تو نہیں ہوگا سو میرے عزیزو ہم حالت جنگ میں جب ہیں تو پھر کوئی چیز کی سجائی اور کوئی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے زیور گئے ہمارا جہیز گئے ہمارے سمان گئے ہمارا یہ گیا ہمارا وہ گیا جاننے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں گیا اور جو گیا ہے وہ واپس آئے گا مگر فیلحال ہم کو جنگ فتح کرنی ہے جنگ فتح کرنی ہے دشمن للکار کر کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں بھی یہ للکار کر کہنا ہے کہ ہم بھی نہیں چھوڑیں گے آپ ہمارے لئے موت کا سمان لاتے ہو ہم تمہارے لئے زندگی کا سمان لاتے ہیں موت ہمیں دے دو سمان زندگی کا ہم سے لے لو یہ جنگ ہے میرے عزیز پہن بھائیو میں یہ نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن سمجھنے والے سمجھ لیں گے کہ اب کس جنگ کی بات ہو رہی ہے دشمن کھلے ہم چیلنج کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں موت دوں گا ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم سے زندگی لے لو کہ وہی بات نہیں موت ہمیں دے دو ہم موت کو گلے سے لگا لیں گے کیا ایسا ہی ہمارے خدا من یہ سمجھنے نہیں سکھایا کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ کوئی میری جان مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں آپ دیتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے دے دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کو لے لینے کا بھی اختیار ہے تو میرے عزیزو اگر ہم جان بچانا چاہیں تو بچا سکتے ہیں مگر ہم اپنی جان اگر بچائیں گے تو کھویں گے لیکن اگر ہم اپنی جان دے کر کسی کو زندگی دے سکتے ہیں تو ہماری جان کھوے گی نہیں بلکہ ہم اسے پا لیں گے ہمارے پاس پھر اس کو دے دینے کا بھی اختیار ہوگا اور اس کے لے لینے کا بھی اختیار ہوگا آپ کس طرح کلام خدا کو سمجھتے ہیں کس طرح اس کو مانتے ہیں دشمن کہتا ہے مجھ سے موت لے لے اور ہمیں کہنا ہے کہ ہم سے زندگی لے لے کیونکہ وہ زندگی خدا نے ہمیں دی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں مفت میں ملی ہے مفت دو ہم کہاں اس لائق تھے اس فضل کے لائق تھے جو فضل اس نے ہم پر کیا تو اب جو فضل اس نے ہم پر کیا وہ ہی کہتا ہے کہ وہ دوسروں پر کرو جو محبت اس نے ہم سے کی وہ کہتا ہے دوسروں سے کرو جو زندگی اس نے ہمیں دی ہے وہ کہتا ہے اس میں سے دوسروں کو بھی بانٹو موت لے لو زندگی دے دو مجھے نہیں پتا کہ لوگ کس طرح کلام کو سمجھاتے اور کس طرح سمجھتے ہیں میں جس طرح سمجھتا ہوں میں اسی طرح ہی بات کرتا ہوں سو میرے عزیزو مالک کا حکم ہے کہ جیسے بھی ملتے ہیں ان کو لے آؤ وہ زندگی دینا چاہتا ہے ان کو اور ہم ہیں کہ خود زندگی لینا چاہتے ہیں مگر یہ نہیں چاہتے کہ دوسروں تک بھی زندگی پہنچ جائے کیونکہ دوسروں تک زندگی پہنچانے کے لیے ہمیں موت کو بھی گلے لگانا پڑے گا تو جب اس موت کو ہم گلے لگا لیں گے تو ہی ہم بھی یہ کہنے کہہ پائیں گے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا اور اگر ہم اس موت سے بچتے ہی رہے تو پھر ہم بچتے ہی رہیں گے ہم پہلے سے اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے تو ابھی تک زندگی کو چھوہ بھی نہیں ہے لیکن اگر زندگی کو چھو لیا ہے ہم نے اس کے ایمان میں پورے طور پر تو پھر ہمیں خوف کوئی نہیں پھر کسی قسم کا ڈر نہیں ہے پھر تو ہمیں موت لینی اور زندگی دینی ہے اور ان لوگوں کو جو مردہ پھر رہے ہیں اور خود بھی مرے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی مرا ہوا سمجھ کر مارتے ہیں ان کو زندگی چاہیے انہیں زندگی دینی ہے ان میں زندگی اتارنی ہے اور یہ میرے عزیزو ایمان سے ہوگا دعا سے ہوگا کلام سے ہوگا ایسا کرے نا کیوں نہیں کرتے اپنے آپ کو تیار کر لو اپنے سینے پر ایمان کی سپر لگا کر سر پر لجات کا خود پہن کر اور پاؤں میں سلہ کی خوشخبری کے جوتے پہن کر تمام ہتھیار ہتھیاروں سے لیسو کر اس جنگ میں کود پڑیں کیا خوبصورت مثال کسی نے دی کہ اس نے کہا کہ ایک جنگل میں آگ لگ گئی اور لوگ اس کو بجھا رہے تھے اور لوگ بڑے بڑے برتن بالٹیاں مٹ کے مشکیں استعمال کر رہے تھے لیکن ایک چڑیا صرف چونچ میں ایک کترہ پانی لے کر آتی تھی اور وہ آگ پہ ڈالتی تھی تو کسی نے اسے کہا کہ یہ تیرا ایک کترہ کیا آگ بجائے گا تو اس نے کہا بھائی میں جانتی ہوں کہ یہ کترہ آگ تو نہیں بجائے گا لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں کم از کم آگ لگانے والوں میں تو نہیں ہوں گی میں بجانے والوں میں شامل کی جاؤں گی تو پیارے عزیزو ہمیں آگ لگانی نہیں یا کہ ہمیں آگ بجانی ہے جو آگ لگا رہے ہیں اور ان کو خود کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آپ کی طرف بھاگتے ہیں کہ وہ آپ کو بھی جلا دیں مگر آپ وہ آگ بن چکے ہیں جو ان کی آگ کو بجا دیں گے اگر آپ میں ایمان ہے اگر حقیقت میں یسو مسیح کو قبول کیا ہے اگر حقیقت میں اس پر ایمان رکھا ہے تو پھر یہ موجزات آپ کی زندگی سے ہوں گے کہ آپ دوسروں کو زندگی بانٹو گے اور خود کی زندگی کی پرواہ کیے بغیر ان باتوں کو آج گوھر سے سیکھ لیں ایسے نہیں لمبے لمبے پرچار کرنے اور لمبے لمبے کلام سننے اور لمبے لمبے کلام کرنے اور خالی گیت کانے بجانے اور یہ نہیں اب وقت ہے فیزیکلی ایمان ثابت کرنے کا وقت ہے ثابت کرنا ہے کہ موت سے ڈر نہیں ہے ہم موت پر فتح پا چکے ہیں ہم زندگی میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم زندہ ہیں ہم مردہ نہیں ہیں پہلے مردہ تھے مگر اب زندہ ہیں تو جب اب زندہ ہیں تو پھر اوروں کو بھی زندہ رکھنا ہے یہ حکم ہے مگر وہ لوگ ظالم ہو کر اس حکم کو فالو کرتے ہیں اور ہم کو دعوتیں دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں میری باتیں ضرور سکت لگتی ہیں سننے والوں کو مگر اگر گوھر کرو گے میرے عزیزوں تو یہ باتیں سکت نہیں ہیں بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے اور ان کو حقیقت پر لے جانا میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اس کو اس افثانے کو حقیقت میں بدل دیں اس ملک پاکستان کو حقیقت میں بدل دیں یہ میرا اور آپ کا آپ کی ڈیوٹی ہے کرنے والا ہمارا خدا ہے مگر حمد جھٹانی ہمیں ہے ہمیں ثابت کرنا ہے اپنے خدا کو کہ جیسا ایمان تو نے ہمیں دیا ہے ہم اس ایمان کا استعمال ایسے ہی کرتے ہیں سو میرے عزیز ساتھیوں بھائیوں اور بہنوں خداون آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بکشے آج سے مت سوچیں کہ ہم مردہ ہیں اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم زندہ ہیں اور ہم زندگی لے کر پھر رہے ہیں اور وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے جو ہمیں دے دی گئی ہے اس میں سے دوسروں کو بھی بانٹنا ہے مردوں کو زندہ کرنا ہے ہم زندوں کو زندہ کرتے رہتے ہیں مردوں کو زندہ کرنے کی جنگ ہے اب ان کی باری ہے اب ان کو زندہ کرنا ہے خداون آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بکشے اور آپ لوگ صدا خوش رہیں آمین سممین